السلام علیکم قصص 9 today my topic is major environmental hazard and their remedies کہ ہمارے محول کو جو خطرات ہیں وہ کون سے لاکھ ہیں اور ان کی remedies ان کا ہم کیسے جو ہے وہ ان سے جھٹکارہ سکتے ہیں all the things and the factors سب سے پہلے میں یہ پتا ہونے چاہیے what is environment environment کیا ہے all the things and the factors around us that affects us directly are called environment environment تمام چیزیں اور وہ factors یعنی کے اناثر جو ہمارے اوپر اثر ڈالتے ہیں they are called environment ان کو ہم اپنا محول کہتے ہیں it includes the physical features of the land اس میں physical environment بھی شامل ہے جیسے کہ land ہے climate ہے swile ہے vegetation and other factors اور other factors کے در ہم دیکھیں economical, political, social, religious and the financial and all other activities which been performed in the specific areas under the influence of this or her environment اگر ہم حضرت کی بات کرتے ہیں کہ human environment کو کون سے خطرات لاحق ہے تو rapid growing population کہ تیزی سے بھرتی ہوئی عبادی سب سے پہلا جو خطرہ انسانی محول کو ہے وہ ہے rapid growing population یہ نہ صرف ہماری on one side we are facing the problem of the attainment of the self-sufficiency ہمارے ہم لوگ ابھی تک ہم اس problem ہے کہ attainment of the self-sufficiency in the food کہ ہمیں food میں خود کفالت حاصل نہیں ہے on the other side we are facing rapidly decreasing agriculture resources اور ساتھ ساتھ ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے agriculture resources کو جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ کم کرتے جا رہے ہیں especially the problems of getting water shortage اور سب سے اہم وجہ اس کی کیا ہے کہ water shortage ہے پانی کی کمی ہے for tight lands are being turned into the barren one اور ہماری زخے زمین جو ہے وہ barren زمین میں بدلتی چاہی جا رہی ہے we must have knowledge of all the hazards اور ہمیں ان تمام hazards کے بارے میں جو ہے وہ knowledge ہونا چاہیے یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ mention ہے major environmental hazard کہ کون کون سے environmental hazard ہے تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے number one ہے salinity and the water logging second number پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے deforestation پھر آ جاتا ہے desertification پھر آ جاتا ہے increase in the environmental pollution number one is the salinity and the water logging salinity کیا ہے اور water logging کیا ہے salinity جو ہے وہ بسکری کیا ہے the excess of the underground water یعنی کہ جو underground زمین کے نیشے پانی ہوتا ہے اس کا بھڑ جانا excess ہو جانا یعنی کہ زمین کے ساتھ underground water ہے اس کا بھڑ جانا rise to the water logging اس کو ہم water logging پھلتے ہیں and where as the salinity is caused by the lake of the underground water salinity کیا ہے salinity جو ہے وہ یہ ہے کہ decrease in the underground water یعنی کہ زمین کے نیچے جو پانی موجود ہے اس کی ستھا جو ہے وہ کم ہوتی چھری جاتی ہے تو زمین جو ہے وہ ڈرائے ہو جاتی ہے اس پر ایک وائٹ کلر کے لیئر سے چھڑ جاتی ہے this is called the salinity اس کو ہم تھور بھولتے ہیں اور اردو میں at present about 20 million ایکر آج کے دور میں تقریباً 20 اکر کے ایریا پاگستان کا سہینٹی اور وارٹر لاؤگنگ سے سفر ہے اس کی ریزنز کیا ہے کہ کس وجہ سے جو ہے وارٹر لاؤگنگ سہینٹی جو ہے وہ ہوتی ہے تسیپیش آف دا کنال water into the ground کہ جو ہماری کنال کا پانی ہے ندیوں کا پانی ہے وہ لیک ہوتا ہے اور وانڈر گراؤن زمین میں چلا جاتا ہے پھر آجاتا ہے انیون فیلڈ سے اور انٹریشن مہتر آف ایرگیشن سے ایپیٹیشن آف دا سیم کروپس یہ ایک ہی جگہ پر باہر باہر سے کروپس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے سوائل کو ریسٹ نہیں دیا جا رہا تب بھی ہماری سوائل جو ہے وہ سلینٹی اور وارٹر لاؤگنگ کے مسائل سے دوچار ہوتی ہے پاکستان کی پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ سلینٹی اور وارٹر لاؤگنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کر رہی ہے اس میں نمبر ون جو ہے وہ یہ ہے انسٹالیشن پہنی کے لاؤگنگ کی پاسی مدیو پاکستان کی پاکستان کنٹ پہنی کے لاؤگنگ کی پہنی جو ہے نمبر اگر ثرد پوائنٹ کی بات کریں تو انٹروسنگ پاپر سیسٹم آف دا ایریگیٹنگ فیلڈ اسٹیبیشمنٹ آف دا لیبارٹری سپور دا واتر دا سوائل تیسٹنگ تریننگ آف دا کانسلنگ آف دا فارم دی فارسٹیشن کی بات کرتے ہیں کہ دی فارسٹیشن کی بات کرتے ہیں کہ دی فارسٹیشن بسیقلی کیا ہے کہ جنگلات کا کم ہو جانا کہ ہمارا جتنا بھی گلین ایریا ہے اس کا کم ہو جانا فار مائل کلائمیٹ in a country it is necessary that 20 to 25% of this total area consist of the forest کسی بھی country کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے total area کا 25% area it must be consisted in the forest but in our country there are forest only on 5% of its total area لیکن پاکستان میں صرف 5% area no increase has been seen in the area of the forest since long اور لمبے عرصے سے جو ہے وہ اس میں کوئی جو ہے وہ تبدیلی نہیں دیکھی گئی کہ جو forest ہیں وہ زیادہ ہوئے ہیں there are the many reasons in the shortage of the forest shortage of forest کی بہت سائی reasons ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم ریزن جو ہے وہ ہے excessive cutting of the tree درختوں کا ضرورت سے زیادہ کٹاؤ پھر ہے increase in the wood timber needs due to the increase in the population لکڑی کی ضرورت میں اضافہ مطلب یہ کہ timber یا wood اس کی usage زیادہ ہو گئے ہیں because of the increasing population کے لوگ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس کے لیے سے wood کا استعمال بھڑھ گیا ہے increase in the salinity and the water logging water logging and slanting وجہ سے زمین جو ہے وہ ڈیزیز کا شکار ہو جاتی ہے جس کے لیے سے وہ بنجھر ہو جاتی ہے پھر آجاتا ہے diseases of the trees ڈرختوں کی بیماریاں decrease in the rainfall بارشوں کو کم ہونا breaking out of the fire in the forest forest میں آگ کا لگ جانا environmental pollution shortage in the rain river water river water decrease in the forest give rise to the following problems اب آجاتا ہے کہ problems کونسی ہوتی ہیں اگر ہمارے ملک پہ forest جو ہے وہ کم ہونا چروہ ہو جائیں گے تو اس کی پرابلم پرابلمس کیا ہمیں پیش آئیں گی تو number جس کا one ہے وہ ہے decrease in the income of the government government کی income میں جو ہے وہ کمی ہو جائے گی increase in the soil erosion زمین کا کٹاؤ بھڑ جائے گا climate change ہونا چروہ ہو جائے گا بگوز آپ سب کو بتا ہے کہ climate اگر اچھا climate ہے تو وہ کیسے وجہ سے ہوتا ہے because of the forest کیونکہ forest they attract rains اور temperature کو جائے وہ normal کرتے ہیں decrease in the water shortage capacity of the dam due to the sedimentation decrease in the wildlife deterioration in the environmental beauty and the attraction جو محلیاتی خوبصورتی ہے اور ایک attraction ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے increase in the environmental pollution اور environmental pollution جو ہے وہ بھر جاتی ہے اب یہاں جاتا ہے کہ step taken by the government کی government کیا step لے رہی ہے جو ہے اس کو forrest کو لگھانے کے لیے یا forest کی کمی کو دور کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا step لے رہی ہے یہاں پر آپ کے پاس جو وہ three steps جو وہ mention کی رہی ہے نمبر ون ہے کہ tree plantation campaigns launch twice a year کے سال میں دو بار درخت لگانے کی مہم کا سٹارٹ کرنا چاہیے آغاز کرنا چاہیے گورنمنٹ import various kind of seed اور گورنمنٹ کو باہر سے مختلف قسم کے seeds مانگوانے چاہیے اپنے ملک اندر نرسری نرسری جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ پناہ کی جائے نیبر تھرڈ جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کمپلین کمپین سوری ایڈورٹائزمنٹ کمپین یعنی کہ اشتیحاری مہم چلائی جانے چاہیے بے شک social میڈیا میں چلائی جائے ایلٹرونک میڈیا میں پرنٹ میڈیا میں جہاں بھی لیکن ایسے کیا کیا جائے کہ لوگوں کو جو ہے وہ آویر کیا جائے کہ create awareness among the people how important is to increase the area of the forest کے کتنا important ہے کہ forest area کو increase کیا جائے یہاں پر ہم close کریں گے ٹاپک اسلام علیکم پیاس نائند ٹوڈی میڈ ٹاپک is مین حیزر to the environment اس میں ہمارا جو ہے ہم نے ڈسکس کرنا تھا desert ification desert desert فکیشن مطلب یہ ہے کہ زمین کا جو ہے وہ سہرہ میں بدل جانا یہ زمین کی زرخیزی کا ختم ہو جانا اللہ almighty has blessed پاکستان with the wealth of fertile land but the fertile land is changing into the desert اللہ طلعہ نے پاکستان کو بہت زرخیز when we grow same crop on the same place اگر ہم ایک خیت میں ایک ہی طرح فصل لگاتے رہتے ہیں مسلسل اسی کی ہوتا ہے it lessens its fertility ختم کر دیتے ہے due to it the land became the barren and turned into the desert اس کی وجہ سے زمین بہرن ہو جاتی ہے اور دریہ دیزر میں سہر میں بدل جاتی ہے secondly due to excessive grazing in the field جانور کا چلا جانور جانور کو غانس کھانے کے لیے جو ہے وہ یا پھر فیل میں چھوڑ دیا جاتا ہے گریز کے لیے سبزہ جانور جاتا سبزہ جاتا ہے اور چینج لینڈ ڈیزر اور لینڈ جو سبزہ پھرانے اور سہی طریقے استعمال نہ کرنا کلٹیویشن کے کٹنگ آف تریز اور درختوں کٹھاؤ ریپیٹلی انکریز سوائل اروژن پیدا اور ایک طرح سی ڈیزر کی بچا بنتا ہے سلینٹی ان دی واتر لوگ گن ڈ فاس پوپلیشن سلینٹی اور وارٹ لوگ جو ہے اور تیزی سے بھرٹی ہوئی ہماری آبادی جو ہے یہ بیسک reasons ہیں ڈیزر 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 کیشن کی جب فورست آر کٹ ڈاون تو کانسٹرک بلڈنگ جب فورست جو ہیں ان کو کٹ دیا شای بلڈنگ بنانے کے لیے فیکٹری روڈز تو اسے کیا ہوتا ہے کہ اسے نیشنل لینڈ جو ہے وہ بہت بری تکی سفر کرتی ہے ورنیشنل لینڈ is not properly cared for it is turned into the desert اور جب نیشنل لینڈ کا پوپر کیا جائے تو وہ ڈیزر میں چینج ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے انوارمنٹل پولوشن اینٹس ٹائپ پولوشن کیا چیز ہے اور اس کی ٹائپ کون گونسی ہے پولوشن is the introduction or the contamination into our national environment پولوشن جو ہے وہ ایک national environment کے اندر ان چیزوں کا شامل ہو جانا ہے جو اس کے اندر تبدیلی بیدا کر دیتے ہیں پور and national environment is inevitable for the proper growth of all human living organism on the earth ایک اچھا healthy اور پور national محل جو ہے وہ بہت ضروری ہے جو ہے living being کے لیے the increase in the human population is directly proportional to the increase of the human needs تیزی سے بھڑتی ہوئی عبادی جو ہے وہ ہماری انسانی ضروریات کو بھرا دیتی ہے it's mean that the more human population the more human needs اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زیادہ انسانی عبادی ہوگی اتنے ہی زیادہ ان کی نیڈز ہوں گی نیڈز ہوں گی this is creating problems like the environmental pollution اور یہی چیزیں جو ہے وہ پھر پروبلم سیدہ کرتی ہیں ان پروبلم پر ایک پروبلم جو ہے وہ pollution بھی ہے ٹائپس آف دا انوارمنٹل پولوشن کی بات کرتے ہیں تو ایر پولوشن ہے باٹر پولوشن ہے سوائل پولوشن ہے نوائز پولوشن ہے ایر پولوشن کیا چیز ہے کہ پیور ایر is essential for all creativity creation and vegetation کہ جو پیور ایر ہے وہ تمام قسم کی مخلوقات کے لیے creations کے لیے وہ بہت زیادہ اہم ہیں but with every passing day it's becoming harder and harder to get the پیور ایر اس کی causes کیا ہیں کہ اگر ہم انوارمنٹل پولوشن میں ایر پولوشن کی بات کریں تو ایر پولوشن کی جو وجہ ہے وہ ہے smoke اس میں smoke جو ہے وہ different type of smoke شامل ہے فیکٹری سے نکلنے والا smoke ہے houses سے vehicle سے جو bricks wings ہیں ان سے fire cigarettes جو ہوئے یہ smoke کرتی ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری ایر پولوشن پیدا ہوتی ہے نمبر سیکنڈ ہے harmful gases harmful gases different chemicals جس کے اندر ہمارے fertilizers pesticides fertilizer ہماری کھادے ہیں pesticides کیڑے مارت دوائیاں جو ہوتی ہیں انسیکٹی سائز ہیں spray home and other gases coming out of the factories and vehicles are injurious to the health کی تمام کیسے جو ہیں وہ ہماری ہیلت کے لئے بہت زیادہ خطرناگ ہیں نیکس ہمارے پاس نمبر ثرڈ حضرت ہے دست دست نیکس ہمارے پاس ٹاپک ہے دست it includes wind cyclone and the small dust particles that are blown into the air اس میں ہماری ہوا ہے تیز ہوایں cyclones جو ہیں دوحان and the small dust particles جو ہماری ہوا میں موجود ہوتے ہیں ایفیکس کیا ہوتے ہیں ایئر پولوشن کے ایفیکس سے بات کریں تو ایئر پولوشن جو ہے the temperature of the earth is increasing ایئر پولوشن سے ہماری محول تیمپریچر بھڑتا چلے جاتا ہے it is also feared that such climatic changes may occur as can have serious harmful effects on the human beings animals and the crops اس میں بہت ساری پروبلمس ہا جاتی ہیں ریسپائیڈیٹری جو پروبلمس ہیں سانس لے میں پروبلم استماع یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری allergies ڈیفرن ڈائپس کی ہیں وہ ہماری ایفیکس ہیں ضائم ہے وہ ارتھان مصاری جواب.. 3ños پھائی کی ہے پانی سے گ Ü пят Os 001% میں 3% ہیں پینے کا قابل ہے day by day مصاری چل دوں پیٹ با دrees گتہ گا 17 سو 40 اٹھان پانی پانی کو خراب کرتا ہے پانی پانی کو خراب کرتا ہے پانی کو خراب کرتا ہے پہنچی ناغہ اکنپا ہے پہنچے پہنچے رکھانے پہنچے پہنچیں کوئی پہنچے پہنچے کے بعد پھیلتی ہیں water pollution is not only harmful to the human being but also to the aquatic life صرف انسانی زندگی کے لیے جو ہے وہ water pollution dangerous رہی ہے بلکہ aquatic life ہماری ابھی حیات کے لیے بھی پوسطہ خطرناک ہے it may affect the income of the people associated with the fishing اور یہ ان لوگوں کی income کو affect کرتا ہے جو کہ fishing سے related ہے soil pollution آجاتا ہے major causes of the soil pollution یہ انشاءاللہ ہم لوکل ڈسکس کریں گے thank you close